موسیقی 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 دیس کی سرکشا کو خطرہ کوئی نہیں ہو سکتا پاکستان کے نوٹ بند سے سابدھان دینا دنیا کی تیسری سب سے بڑی اٹھ ویوستہ کو برباد کرنے کا آئی ایس آئی پلان پاکستان کی آئی ایس آئی خالستان موگمنٹ کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے آئی ایس آئی کے راڈار پر ریش کے وہ شہر ہے جہاں بیتے سالوں میں سامتدائی دنگے ہوئے ہیں بھارت کے خلاف پاکستان کا حسن جال آئی ایس آئی کے حسن جال میں بھس کر دیش کی رکشا کی قسم خانے والا بن گیا گددار ایر فورس کے ڈپلائیمنٹ ان کی ایکسرسائزز ان سب کو ایک دوسرے دیش کی انٹیلیجنس آپریٹیو کے آدمی کو پہنچا رہے تھے آئی ایس آئی کی حسینہ کے لیے دیش تکتاری نام رنجیت کے کے عمر چوبیس سا نیواسی کیرل پد ائر فورس ادھکاری تیناتی بھٹنڈا ائر فورس سٹیشن آروب آئی ایس آئی کو جانکاری دینے کا شکار آئی ایس آئی کے ہنی ٹرپ کا تیش کی حفاظت کے لیے جان کربان کرنے کی قسم خانے والا رنجیت آئی ایس آئی کے حسن جال میں فس کر تیش نے گدداری کر رہا ہے سوامی نے آروب لگایا ہے کہ آمیر خان نے اپنی فلم پی کے کو پرموٹ کرنے کے لیے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی سے سیوگ لیا تھا پاکستان کی خوٹے ایجنسی آئی ایس آئی بھارتی سرکشہ بلوں کی اہم جانکاریاں بھی کرنے کے لیے ایک ڈیجیٹل سازش رش رہی ہے ساتھی اب اپنے منصوبے کو انچاند دینے کے لیے طرح طرح کے اپ کا استعمال بھی کرنے رہی ہے پاکستانی خوٹے ایجنسی آئی ایس آئی نے ہندوستان میں دنگے کرنے کی سازش رش رہی ہے آئی ایس آئی اس مافی کی پلننگ تو کئی سالوں سے کر رہے ہیں باک خوٹے ایجنسی تیار کر رہی ہیں خطرنا پلان آئی ایس آئی کے پلان سے سب سے جیادہ خطرہ مومبئی میں ہے پاکستان کے خوٹے ایجنسی آئی اب بھارت اور افغانستان کے رشتوں کو بگارنے کی بڑی سازش رش رہی ہے آئی ایس آئی کی گزے گزیاں افغانستان میں بہت تیزی سے بڑی ہیں افغانستان میں آئی ایس آئی کے ایجنس لگاتار بڑھ رہے ہیں سرکش ایجنسیوں کو کبوتر کے ذریعے بھارت کی جاسوسی کرنے کا شک ہے پرندوں سے سرکشہ میں سین لگانے کی سوچ شانتی دودھ سے شریانتر کی ایک اور سازش آئی ایس آئی کے اشارے پر خوبصورت لڑکیاں پاکستان میں بیٹھ کر بھارت کے نوجوانوں کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہیں کچھ وقت پہلے حیدر آباد میرٹ اور پتھان کوٹ میں سینہ کے ایسے جوان پکڑے گئے تھے جو آئی ایس آئی کی سپائی گرل کے چکر میں پھنس کر دیش کے خددار بن گئے تھے بھائی سینہ کے گروپ کیپٹن ارون ماروہ کو خوفیہ جانکاری لیگ کرنے کے آروپ میں گرفتار کیا گیا ہے ماروہ کو افیشل سیکرٹ آکٹ کے سیکشن دو اور تین کے تحت گرفتار کیا گیا گروپ کیپٹن پر آروپ ہے کہ وہ کئی مہینوں سے آئی ایس آئی کی مہیلہ ایجنٹ کے ساتھ اسے کے ایسے کو یہ سپرک نے تھی ایسے کو بہتا ہے کہ ایسے کیا گیا ہے مادری گوٹا کے بارے دفاع مادری گوٹا ایسے کیا گیا مادری گوٹا اس کے لئے اپنے 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 اپ پاکستان کی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی نے بی ایس اینل میں سیندھ لگا دی ہے سوتروں سے بڑی خبر آ رہی ہے یہ خلاصہ ہوا ہے سرکار کی آنطرک چھانبین سے یہ خلاصہ ہوا ہے سرکار کے پانچ ہزار ویبھاگوں کے کمیونکیشن اور نیٹ ورکنگ کا کام دیکھتی ہے بی ایس اینل جانچ کے مطابق آئی ایس آئی نے بی ایس اینل کے کرمچاری کے ذریعے سرکار کی کچھ سمبید انشیل جانکاری جتائی ہے آئی ایس آئی نے بھارتی سینہ مکھیالے کے میجر ویجے کے چھتھ نام سے بی ایس اینل کرمچاری کے ساتھ ای میل ایکسچینج کیے اس کے ذریعے بی ایس اینل کے سسٹم میں سیندھ لگا دی سپائی ویر نام کا ایک سسٹم لگایا گیا اس معاملے کے جانکاری آئی بی نے پی ایم آفیس سمیت کئی اہم سرکاری ویبھاگوں کو بھی دے دی ہے بند کے میجر ویجے کے نام سے پونٹ کیا گیا بی ایس اینل میں اور بی ایس اینل کے علیکاری نے نہ صرف جانکاری تھی بند ہی سین لنک ای میل کیے جس کے ذریعے بی ایس اینل کے دیٹا بیس میں آئی ایس آئی پینٹریٹ کر پکتا ہے اور اس کے بعد آشنہ کا یہ رضیتائی جا رہی ہے کہ بقایتہ ایس پائی ویر اس پر لگا دیا گیا ہے اور آئی بی نے اب بی ایس اینل سے کہا ہے کہ اس پائی ویر کو جو مین ویر ہے اس کو ستم سے نکالا جائے تاکہ جو باتشیت ہوتی ہے اس تک آئی ایس آئی کی پہنچ نہ ہو پائے لیکن نشی طور پر شوشتہ میں بڑی پروک ہے لیکن راجل نے یہ سمجھنا چاہیں گے کہ اس پائی ویر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں جس سے پینٹریٹ کی جا سکتی ہے جانکاری یہ ہے کیا اور کس طرح کی جانکاری منشا کیا لگتی آپ کو آئی ایس آئی کی کس طرح کی جانکاری جھٹانے کی کوشش یا منشا آئی ایس آئی کی دیکھیں آئی ایس آئی کی منشا ساتھ ہے کہ آرمی ہیک پوارٹر جو بھاتی سینہ کا ہیک پوارٹر ہے وہاں سے رکھتا منتران ہے اور باقی جگہوں پر کس طریقے کی باتشیت ہوتی ہے آنکہ آرمی کے اندر جو باتشیت ہوتی ہے وہ آرمی سینہ کور کا اپنا سنچار نیٹ ورک ہے لیکن جو آرمی ہیک پوارٹر سے ساہر یعنی رکھتا منتران ہے اور تمام جنگوں سے جو باتشیت ہوتی ہے وہ بی ایس آئی ایل کے ذریعے ہوتی ہے اور اپنے سے بی ایس آئی ایل کے اگر جو ڈیٹا بیس میں اگر پائی ویر لگا دیتا ہے تو نشی طور پر وہ تمام باتشیت پاکستان میں بیٹھے لوگ سن کتے ہیں جب ان کی جانکاری ہو سکتی ہے اس نمبر سے اس نمبر نے باتشیت ہوئی ہے اور یہ نمبر کس کا ہے تو تمام جو سرکھا کے سنبندیت باتشیت ہے وہ پاکستانی سینہ تک پہنچ سکی ہے اور نشی طور پر سرکھا نے ایک بڑی کیوں گئے پروکسی وار میں پاکستان نے ماہرتہ حاضر کر لی جو ایکسپرٹیز ہے پروکسی وار میں یہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس کو پولیٹیکلی کیسے مینج کرنا ہے اس کو ڈپلومیٹیکلی کیسے مینج کرنا ہے اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو امریکنز ہیں ان کو کیسے بے کوف بنایا ہے وہ ہماری اور آپ کی طرح سیڈیوس نہیں ہوتے وہ بھی اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں امریکان لیکن وہ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ بے کوف کیسے بنایا جاتا ہے تو اس پروکسی وار میں وہ بڑے موسیقی